مجھے سمجھ نہیں ہے جو کہہ رہے ہیں کہ آپ اپنا سیٹسکیر لے لیے اور گھرچ کرے جائے ہیں میری بچی آپ نے جو فیصلہ کیا نا کہ میں اس طرح بے پردہ ہو کر یہ ڈرامے اور یہ ان میں حصہ نہیں لوں گی اور نہ لوگوں کے سامنے ہوں گی آپ کو اس پر جمع رہنا چاہیے والدین بھی اگر اس کی مخاطبت کریں تو وہ بھی غلط کرتے ہیں آپ کو ان کی بات نہیں ماننی چاہیے اور یہ کالج والدین بھی کر رہے ہیں ظلم ہے یہ کون سا تعلیم کا شعبہ کہ بچیوں کو تنگ کیا جائے کہ تم ایسے چیزوں میں حصہ لو بچیوں کے لیے تو سب سے بڑی بات جو ہے نا مردوں کے لیے حیاء ہی ہے حیاء نہیں رہا تو پھر ایمان کہا رہے گا اس لیے شرم و حیاء کو قائم رکھنا انتہائی ضرورت ہے تعلیم بھی اگر دفع ہوتی ہے دفع کریں قرآن کا علم حاصل کریں اللہ تعالیٰ ساری زندگی ان سے اللہ سکون سے گزارے گا یہ بے پردگی نہیں قبول کرنا ہم نے اس کی دلیل وہ جو روایت ہے کہ چہرے کو ڈاپنے کا ایک آنکھ ہوا گا وہ بتا دیں ان کو وہ کہتے ہیں دلیلیں ہمیں چاہیے وہ دلائل مانگ رہے ہیں کہ چہرے کا پردہ ہو گا چہرے کا پردہ تو ظاہر بات ہے صاحب پتا چلتا ہے کہ عمر محمد عاشاء رضی اللہ تعالیٰ نے جب پیچھے رہ گئی تھیں اور صحابی حضر صفان بن معطل تھے جن کی ڈیوٹی دیئی تھی کہ کوئی گری پڑی چیزوں بعد میں اٹھا لیں وہ صبح جب اٹھے اور انہوں نے دیکھا آپ لیٹی ہوئی ہیں تو تو پریشان ہو گئے پھر رسول اللہ کی دیئی ہے رشکر سہرہ چلا گیا انہا لیلہ و انہا الہراج ان کا تو فرماتے ہیں اس کے کہنے پر میری آنکھ کھولی اور پہلا کام جو کیا میں نے خم مرت و وجی بجربہ میں نے فورا اپنی چادر سے مجھ پا لیا مات ہی مؤمنوں کی جس سے نکاب حرام ہے اس کا یہ آ رہی ہے انہوں نے پہلا کام یہ کیا کہ فورا اپنی چیرے کو چھپایا اسے یہ باہر جو ہے گھر سے جرباب کا جو حکم یہی ایک یدنینہ الہینہ مندلہ بھی چادر لڑکائیں چیرے چھپائیں شروع سے یہی تفسیر سابر تابین سے آ رہی ہے اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے گھر کے اندر کی بات لگ ہے گھر میں ہے نا اللہ نے پابندی لگائی کے اجازت لے کر آو اگر کوئی شخص قابل اعتماد نہیں اس کو گھر میں نہ آرے دو رینگ روم میں بٹھاؤ اور اگر وہ ہے قابل اعتماد دوستہ صدیقے کم یا رشتہ دار ہے آنے دیتے ہو گھر میں وہاں پھر اللہ مازارہ منا کہ مو اور ہاتھ جو ہے ننگے رکھے جا سکتے ہیں بغیر زینت کے بننا سمجھ نہیں سادگی سے بیٹھ کر آپ ان کے سامنے کوئی بات نہیں اتنے ہاتھ مو یہ اجازت ہے قرآن نے گھر کا پردہ تھا بڑے علماء سے اس دور میں غلطی ہوگی ہمارے اتنے بڑے امام تھے اللہ مالبانی وہ بھی دھوکہ کہا گیا اللہ مازارہ منا میں وہ سچے تھے کہ ہاتھ اور مو یہ ننگے ہونے چاہیے علماء سمجھا نہ سکے کہ یہ بات اللہ مازارہ صاحب ہے کہ جب گھروں میں داخل ہو تو اجازت اللہ السلام فکرہ یہاں سے شروع ہوتا پھر ہوتا ہے حکم کہ وہ اس طرح مو ننگا رکھ لیں اور وہاں ہی آتا ہے کہ وہ نظریں نیچی رکھیں یہ بھی موضوزی صاحب کے سامنے جب سوال آیا کہ تم کہتے ہو گھر کے باہر عورتیں مو ڈانکیں تو پھر نظریں نیچی رکھ رہے ہیں کہ کیا مطلب جب مو ڈانکے ہوئے کوئی جواب نہیں آئے کہتے ہیں بھائی چانس ہو سکتا ہے موڑ پر کوئی عورت نہیں یہ بات ہی گھر کی گھر میں بالکل صحبہ سے یہ تفسیر آ رہی ہے مو اور ہاتھ ننگے ہو باہر وہ ہے سورہ حضاب کہ جب نکلو چادریں لو اپنے ہنگ نکالو کیونکہ تم پہچانی جاؤ گی شریف سادی ہیں کوئی چھیڑنے کی ضرورت نہ وہ باہر کی بات یہ خارج البہت اور داخل البہت کی سمجھ آ جاتی نا کہ وہ گھر کا پردہ ہے وہ باہر کا سارے مسئلے حال ہو جاتے میں نے کئی خطبے دیئے اسی پر علامہ صاحب کی کتاب کو سامنے رکھ کر ان کی ایک ایک دلیل کا جواب دیا کہ دلیل سے جواب دینا چاہیئی تھا یہ سعودیوں نے کہا اب اس کو ضبط کر لو ملک میں نہ انہیں تو شیخ ابن الباز بڑھ یہ کوئی حرات ہو نہیں ان کی باتوں کا علمی جواب دینا تھی جہاں سے انہیں مغالطہ لگا ہے حر کرنا تھی تو بات یہ ہے کہ یہ جو یہ حصہ ہے گھر کے پردے کا وہاں ہی نظریں نیسی رکھ رہے ہیں بازاروں میں کہیں ہی آتا نظریں نیسی رکھو وہاں عورتیں بھی اپنے آپ کو پردے میں رکھے مرز بھی نگاہیں بیسک اوپر رکھ گھر میں چونکہ اجازت ہے اتنا ہوں اور ملات ننگے رہ ساتھی ساتھی وہاں خطرہ کہ ایک دنسرے کو تارنا شروع کرے کہا اجازت ضرور ہے مگر عورتیں بھی نہ تار تار کر دیتے ہیں مرز بھی نہ تار کر دیتے ہیں اور ایک بات اور جو بڑی کہیں مرتضی متحری بڑا عالم تھا شیعہ شہید کر دیا شاہ ایران نے اس نے کہا کہ تم ترجمہ نیچی نظریں کرو یہ بھی غلط بات ہے کیوں نہیں تھی نظریں کر کے لوگ چھوک رہے کہتے پھر غز کم کرنا جیسے غز اسوا تک اپنی آوازیں کم کرو گھر سے اس لیے کھول کر بہت تار تار کر یہ دیکھنا ہو رہا اور اس نے آنکھیں ہیں مدم چھوٹی سی سادگی سے دیکھ رہا آدمی کوئی بات نہیں اب سار کو کم کرو کھول ہونا زیادہ جب بدنیٹی ہوتی پھر آدمی خوب کھول کر رہا تار کر دیکھنا اس کو منع دیا تھا یہ بھی بات مولانا ایک بات جو آپ نے ابھی حدیث بیان فرمائی صدیقہ رضی اللہ عنہ مجھے یاد پڑتا ہے اس میں یہ الفاظ بھی ہیں مائی صاحبہ فرماتی ہیں کہ پردے کی آیات سے پہلے انہوں نے مجھے دیکھا تھا اس کا مطلب ہے کہ جب پردے کی آیات نکلی پھر نہیں مجھے دیکھا ہوں تو یہ بھی ایک بہت بڑی باقی بہن جو آپ ان کے انہاللہ کیا نہیں پڑھتا جاگ آتے پہلا کام یہ کیا چادر سے پہلا اپنا موچ پڑھ تو ویسے بھی ان حالات میں جو آپ کا جو فیصلہ ہے نا تو اس میں اللہ آپ کو اس کے امت داتا ہو آپ اس کے اوپر قائم رہے اللہ تبارک و تعالی آپ کے ساتھ ہے انشاءاللہ بچی اللہ آپ کو سکول سے نہیں نکال لے گا انشاءاللہ یہ ایک اسلامی ملک ہے الحمدللہ اسلامی معاشرہ ہے آپ اپنی زندگی کو اسلامی نحج کے اوپر ڈال رہی ہیں اور فرسٹ یر کی دال بل میں یہ ایک بہت بڑی سعادت آپ کے ساتھ میں آئی ہے اس کے اوپر قائم رہے اللہ آپ کا حمی و ناصر ہوگا مولانا یہ ایک وہ سوال جو پہلے تھا کہ قبر والا وہ میں خلط قریبا مکمل ہو گیا تو یہ دوسرا سوال ہے ہم دیہاتی زندگی میں بچے کے ختمے کے موقع پر اکٹ کرتے ہیں اجتماعی کھانا کھاتے ہیں کیا ایسا کرنا جائز ہے کیونکہ ہم اپنے طور پر ایک سنت کی تکمیل اور سواب سمجھ کر ایسی محفل میں شریک ہوتے ہیں اثر میں ایسی باتیں جائیں نا بے شک نیک نیچی سے شروع کی جائیں اور اب آپس میں میر مراقعات کا طریقہ کہ بین بھائی کٹھے ہو جاتے ہیں ان فنکشنل مگر انجام ان چیزوں کا برا نہیں ہوتا فضور خرچی اور اپنی حد سے بڑھ کر کرنا سودی کرزیں لینا تکلفات ہو جاتے ہیں جسے کام خراب ہوتا ورنہ مزات خود تو اس میں کوئی پڑھ آئی نہیں کہ بچے کی شادی ولی ماں کریں پیدا واقعہ کریں بھائی میں نے مل کر بیٹھیں آپس میں محبت بٹھتی ہے یہ پیار محبت کی باتیں ہیں کوئی حرکی بات نہیں فضور خرچی نہ کریں اس میں ایک بات جو انہوں لکھی ہے بچے کے خطنے کے موقع پر ایک کٹ کرتے ہیں تو کیوں نہ یہ لوگ اس طرح کریں کہ اکیقے کے موقع پر ایک کٹھا کرنے اکیقہ تو کرنے ہی ہیں اس کے اوپر دعوت کی جائیں دعوت کی بھائی خطنہ کر لیں مگر خطنے کے لئے ہو سکتا کبھی بچے کمزور ہوتے ہیں تو لوگ کہتے ہیں ذرا بڑے ہو جائیں کریں حقیقہ تو ساتھ میں دن کرنا چاہیے وہ ایسے آگے پیچھے نہیں کرنا چاہیے بچے کی پیدا یہ مولانا یہ جو آج کل ہم کبھی کارٹونوں کے حوالے سے کبھی احانت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے یا کسی اور بات کے حوالے سے بار بار ہم یہ بات کہتے ہیں کہ یہودی مسموعات کا بائیکارٹ کرنا چاہیے اس حوالے سے ہمارے بائی نجیب اللہ تارک صاحب جو مرکزی جمعیت علیہ دیس فیصلہ با شہر کے امیر بھی ہیں وہ پچھلے ہفتے تشریف بھی لائے تھے تو ان کا ایک سوال میں پڑھ دیتا ہوں بہت ذمہ دارہ نا انہوں نے سوال کیا تھا انہوں نے کہا کہ آج کل یہودی مسموعات کے بائیکارٹ کی ترغیب دی جاتی ہے جبکہ یہودی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں بھی اسلام کے اتنے ہی دشمن تھے جتنے آج ہیں اور قرآن نے بھی ان کی اسلام کے ساتھ دشمنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ کے متعلق بھی بیان کی تھی کہ اسلام میں یہودیوں کی مسموعات یہ ان کے ساتھ تجارت کے بائیکارٹ کی ترغیب دی ہے سنا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حیات مبارکہ کے آخری دنوں میں اپنی ذرا ایک یہودی کے گھر گروی رکھی ہوئی تھی اور یہودی کے گھر سے کھانا مگوا کے کھایا تھا مولانا نے جب بات کہیں گے بہت اچھیت اصل میں یہ بات دین میں رکھنے کی جو یہودی ویسے رہتے مسلمان حکومت میں شراب کرنی کرتے جنر سے جو جیٹا گر مگر گستاخی نہیں کرتے ان کا یہی حال تاؤن تھے لین سارا ہوتا مگر مولانا کے علم میں جو ایسے خدیث تھے حضور کی گستاخیاں کرتے تھے نظمیں لکھتے تھے آپ کو برا کہتے تھے ان کو جس طریقے سے آپ نے قتل کر آیا وہ بلکل ایک اصلائی معاملہ کبھی حضور نے اس طرح نہیں مروایا میدانوں نے مارے مگر ان کو بلکل جس کو میں معدلہ نہیں کہہ سکتا ایسے طریقے سے مروایا کہ عام لوگ کہیں گے آپ نے صحابہ کی دیشی لائی کہ کون کعبش ابن اشرف کو ختم کرتا حرامزاد نے اللہ رسول کو تانگ کر رکھا وہاں بھی جو خیبر کا سردار تھا اس کا بھی کہا پھر صحابی کہے انہوں نے پوچھ رہی اگر کچھ غرط باتیں نہیں کہنا پڑے کرو ایسے دیمانوں کو ختم نہیں کرنا تو گستاخِ رسول گستاخِ رسول کی لازمین ہے مالا کہ عام لوگ ہے ٹھیک ہے وہ ہیں ہمارے دشمن اسلام کے تو کوئی بات نہیں پتا مگر گستاخی جو کرتے تھے چنانچہ اس کا بائی تھا دودھ شریف صحابی وہ ہی گیا ساتھیوں کے لے کر کہ اب جو سنا مدینہ منوبرمی اس کا قلعہ بھی ہے بڑا رئیس تھا وہ اب انہوں نے کہا ساتھیوں کے جب میں بال پکڑوں گا اچھی طرح اڑا دیں گئے کھٹ کھٹ رہا تو اس نے اککان انہوں نے بتا ہے میں فران تو بیوی نے کہا کہ مجھے خون کی بوا کعب ابن اشرف کی بیوی نے اس نے کہا نہیں یہ میرا بھائی تو یہ آقریب آگیا انہوں نے کہا کعب تیر تو اسے یہ خوشبو باز آتی ہے اس نے کہا مجھ سے خوشبو کیوں نہیں آئے سارے عرب کی سب سے زیادہ خوبصور تھا عورت میرے پاس میں خوشبوئے نہ لگا بات تو میں لگا لی پھر کہا کہ میں سونگ لوں اس نے کہا سونگا سونگا چھوڑ لیا پھر کہا یار خوشبو بہت اندائی ہے پھر سونگ لوں اس نے کہا سونگ لوں بالوں سے پکڑیں گے پٹے گے کابو کریں اب اس نے کیا کرنا ماری چنوار ہے کرا سے نکڑے اللہ اکبر کے نعرے بچی میں آکر لگے حضور نے خوشی کا اعلان دیا بے ایمان مارا مولا ایتنی نا دیکھتے کہ حرامی جو اللہ رسول کو تانگ کریں گستاخیاں کریں ان کا حشر ہو رہا اور ہم رہیاب بن کر رہے ہیں اندر سے جو جیت ہے وہ ہم ان کو نہیں چھئے ان سے خریب افرو کر رہے جو جیت ہے کر رہے گستاخوں کو بری طرح مرائے اس لئے الجہاز اسلام جو نے کہ یہ خصوصی حالات ان کا طریقہ واردہ تا عورتہ اس طرح نہ کیا جاتا تھے ایسے ختم ہوتی پیچھے بیٹھے رہتے تھے کبھی مسلمان عورتوں کے سکینل بنا کر شائع کر تو ایسے مردودوں کے لیے مولانا یہ نا کہاں کہ ہر وقت ہے کہ لاتھی سے حکمت سے کام ایسے خبیصوں کو ختم کر رہے گی مخصوص طریقے کہ بنا شرف نامراد کو قتل کیا گیا سلام ابن رقیق کو زیادہ تر بات ان کی مصنوعات کی ہو رہی ہے کہ گستاخ ہی کربوں میں نے اصولی بات کہی ہے کہ گستاخ جو ہے ان کو حضور نے اس طریقہ سے مروہیا جو بظاہر اخلاقی طور پر مناسب نہیں نظراتا کہ لوگوں کو ملے کے لیے بیجا پھر اس کو پکڑ لیا مگر ایسے لوگوں کے لیے جو صرف حجروں میں بیٹھے مسئلے کرتے نا وہ ملک نہیں چلا سکتے حالات کا تعدہ ہوتا ہے اس خاص طریقے اختیار کرو برنہ یہ ظالم نہ میدان میں آتے ہیں پیچھے سے آگ برکاتے رہتے ہیں مکہ کے کابروں کو برکاتے تھے مدینے میں غلط نظمیں شائع کرتے تھے آپ کا میدان میں نہیں آتا تھا حضور نے فرنایا کہو رہا جسے ظالم سے ہماری جان چھڑا تو دین جو ہے نا وہ میرے بھائی حکمت پر لگتے ہیں اکر سے کام لے مناسب موقع تدبیر اختیار کرو کرنی چاہیے تو یہ جب مسلمات ہیں یہ تو بہت اس کے مقابل چھوٹا کام ہے کہ اگر اس طرح بھی کوئی انہیں نقصان پہنچایا دا تھا اگر واقعی کچھ ہے اگر اوٹا ہو دائے کہ ہمیں نقصان پھر کیا بات اگر ایسا کرنے سے ان کو کوئی عقل آئے کہ مسلمان اتنے بغیرد نہیں تو یہ ہر بات اختیار کرو وہ یہودی جب مجینے میں آخری جنہوں میں رہ گیا تھا حضور نے اس کے پاس ذرا رکھی وہ بیچارہ کیا تھا سارے قبیلے دفع ہو گئے تھے یہود کے ایک آج مسکین رہتا ہوگا تو کون رہ تو اللہ کے رسول علیہ السلام نے اس کے پاس ذرا گراؤ رکھ کر جاؤ لی اب کتنا اللہ کے رسول کی صداقت کا یہ نشان ہے کہ اگر یہ خبر اشارتاً بھی حضور مسلمانوں کو دے دیتے کہ میرے گھر میں کھانے کے لیے خوش نہیں آدھاں کے ذکات کے دھیر ہاتے تھے بہتر مال میں سارے قریبوں کو دے گھر میں پانی اور سر اور خجور کو بھی نہیں شیس سکتے اگر مسلمانوں کو پتا جالتا تو حضرت عثمان رجیم جیسے عبدالرمان جیسے دیرہ رنگا دیتے اپنے رویہ نہیں یہ بھی حضرت نبابت بند آیا گا کہ نبی نے اگر اپنے گھر کھانے بند آ چلایا وہ مسلمانوں کو نہیں پتا لگا حضرت عثمان بکر کے ذمانہ پتا لگا کہ رسول اللہ تو دنیا میں اس حال میں گئے کہ آپ کے گھر میں آٹا نہیں سفر نبکہ نہیں گئی یہودی سے خرید کہا کر کو دے دیتے مسلمانوں سے نہیں یہ بات کہ میرے گھر میں تو کوش نہیں اب اس کو برے رنگ میں کوئی پیش کرتا رہا یا اور نتیجہ نے کھانے اس کی مرزی ورنہ اللہ کے رسول نے ثابت کیا مقام نبوت کو واضح کی کہ میں نے نبوت کے عوض میں تم سے یہ بھی نہیں چاہا کہ میرے گھر میں آٹا ہی تم میرے مرید دے گا یہودی سے لے لیا کر تم تھے جزاکم اللہ خیرہ جی کال لے مومن السلام علیکم ورحمت اللہ والسلام میرے صاحب جی جی میرے ایک سوال ہے جی جی ایک بندہ شادی شدہ ہے جی جی وہ دوسری شادی کال لیتا ہے بیوہ کے ساتھ ہاں ٹھیک ہے ہلو آپ سن رہے ہیں ہم آپ کی بات وہ کال لیتا ہے اس بیوہ کے بچے ہیں ہاں بیوہ کا تو جو کسی مسئلہ ساتھ کال لی ہوتا تو حق بن گیا وہ بیوی ہو گی ساری اس کی ضرورتیں پوری کرنا اس کے پر اوپر واجب ہو گیا ہاں بچوں کا کیا ہے اس کے بھی ضرورت پوری کرنا اس کے پر واجب ہے یا دین کے ساتھ چلیں مولانا جواب دیتے ہیں آپ کے لیے تو میں آپ کا سوال اگر اجازت دیں تو تھوڑا سا دہرہ دوں آپ نے یہ فرمایا کہ ایک آدمی نے دوسری شادی کی اور جس عورت سے شادی کی اس کے دو تین چار بچے بھی ہیں جو ساتھ آئے ہیں اب مرد پر کیا اس عورت کی ہی ذمہ داریاں ہیں یا بچے بھی اس کی سپرداری کے اندر وہ ان کی ذمہ داریاں ادا کرے گا یہی سوال ہے نا آپ یہ تو بہت ٹھیک ہے میرے بھائی کہ وہ اس کے بچے نہیں ہیں اس لیے باپ نہیں نہ اس کے ذمہ ان کا خرچہ مگر جب ان کی ماں اس کے گھر میں آگئی اب ان بچوں کا خرچہ اگر یہ نہیں برزاز کرے گا تو ماں پھر جو ہے وہ خرچہ ان کا اٹھانے کے لیے کیا کرے گی جہاریاں کرتی پھرے گی کوئی نوکری کرے گی دکانوں پر دھکے کھائے گی مانگتی پھرے گی یہ تو ربیب بن گیا نیا صاحب نے کہا کہ اب اس کی گوھر میں پلیں گے اس کو خام کوئی چاہیے یہ پہلے سوچ کر کہ یہ بچے بھی ساتھ آئیں گی یہ بورٹ آ سکنا تو اٹھائے ورنہ آپ خود ہی سوچیں کہ وہ عورت میں چاہیے کس طرح پھر خرچے کے لیے ان بچوں کے لیے دور دوب کرے گی اور شاید ایسا ہو بھائی کہ اس عورت نے اس بندے سے صرف اسی وجہ سے شادی کی ہو کہ میری اور میرے بچوں کی کفالت کر سکیں گے میں دین کے آزاز پوچھ رہا ہوں دین کیا جاتا ہے دین کے آپ دیکھیں نا سوران صاحب میں جہاں چار بیویوں کی اجازت ملی ہے وہاں یہ کھڑی اجازت رہی وہ تو ٹھیک کر لیتے ہیں وہاں اللہ تعالیٰ نے یتیموں کا حوالہ دیا جنگ اہد ہوئی شہید ہو گئے سترازی بیوائی رہ گئی اب ان کا مسئلہ حل کرنا تھا تو اللہ نے کہا دو دو تین تین چار جوانہ جن میں عمت ہے وہ کر رہو بھی مگر پہلے ہی فکرہ کیا اگر تم ویسے سمجھتے ہو کہ یہ یتیم ہمارے کیا لگتے ہیں ہم ان کا خرصہ چھو تو پھر ان کی ماں گھروں میں لے جاؤ وہ بچے بھی ساتھ آ جائیں گے بچوں کے لیے گزارے کا سامان ہو جائے یہ چار والی آیت جو ہے اتنی یتیم کہ یتیم بچوں کی پرورش کا سامان ہو یہ خود قرآن کرتا اگر تم ویسے نہیں مل کر سکتے ان کی ماں سے کر لو ساکھ بچے اس سے پسا چلا کہ ماں کے ساتھ ہی بچے آئیں گے خرچے برداز کر رہے ہیں اور بلعموم ہمارے ہاں جب دوسری شادی کی جاتی ہے تو اس طرح کے تمام طرح معاملات جو ہیں نا اس کو اچھی طرح تیہ کر لیا جاتا ہے ایسا بہت کم ہوتا ہے کہ عورت آ جائے اور بچے لے آئے اور مرد کہے کہ یہ کہاں سے لے آئی ہو پہلے تیہ کر لیتے ہیں کہ بچے جی میرے ساتھ ہیں اگر مجھے بچوں کے ساتھ قبول کرتے ہو تو ٹھیک ہے ہاں ورنہ نہیں ہاں ٹھیک چلے بہت شکریہ بھائی آپ بچے برباد ہو جاتے ہیں ماں بچاری آ جاتی ہیں اگر بچوں کو سنبھالتے نہیں نانیں کس طرح سنبھالے وہ خود بودے ہوتے ہیں بہت ضرور موتا